امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور ممنین کے سردار اور امام ہیں تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے اور وہی آنے کے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نمدار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک زی اقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے نبوت کے گواہ ثابت ہوئے جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے اجائب اور مافق الفطری چیزیں دیکھی یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہے جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے عاملفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج دلو ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سیکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دیا تھا عرب میں اس سال ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی معبوس ہونے والے ہیں اس سال زمین سرسلز ہو گئے فصلوں میں اضافہ ہو گیا درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے بارش خوب ہوئی گویا یہ خوشحالی کا سال تھا قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بسرہ کے محلات روشن ہو گئے میں نے چند ایسی دراز پت عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیوتی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے وہ حالت بیداری میں تھا حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا حضرت جبرائیل بشارت لائے اور ارش خسی سے جھوم اٹھا ہورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور اتر نشاور کرنے لگی رزوان کو حکم دیا گیا کہ فردو سے آلہ آراستہ کرو نیز حضرت آمنہ کے گھر میں ادن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعہ موٹی بکھیرے حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے نیز تذبیع و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کسرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے علماء و محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بھت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی لات، عزہ اور حبل تمام بھت مو کے بل گر پڑے جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ اس رات دنیا کے تمام بھت آندھے مو اُلڑ گئے شبہ ولادت، کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا اس کے چودہ کنگرے گر پڑے بحر تبریہ خوشک ہو گیا اور فارس کا آتش قدہ جو ہزار سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بج گئی یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنی کی خبر دے رہی تھی ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی اور رحمت اللی العالمین کی پیدائیس سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی